کہو تو رازِ حیات کہہ دو حقیقتِ کائنات کہہ دو وہ بات کہہ دو کہ پتھروں کی چھکر کو بھی آب آب کر دے خلافِ تقدیر کر رہا ہوں پھر ایک تفسیر کر رہا ہوں پھر ایک تطبیر کر رہا ہوں خدا اگر کامیاب کر دے نحمدہو و نسلی علیہ رسولِ الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان بنا سرداروں کا نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا تیرا جا جاؤ گھر گھر ہے جلوہ دل کے اندر ہے ذکر ہے نیرا لب پہ جاری دل دار بنا دل داروں کا دل دار بنا دل دار دل دار بنا دل دار دل دار جناب زینتِ محفل شانِ محفل جانِ محفل صحابِ سادت گرامی اقادت معذر ممارنِ ملت عدب خردگارنِ نگاہِ محبت عربابِ مدانس معذر معذر و محترم ججِ صاحبان سامینِ محتشم اور میری بزن کے چمکتے دھمکتے ستاروں السلام علیکم اور آج مجھے جس آج مجھے جیسے کم علم و فہم والے انسان کے ذمہ جس موضوع کو بھیان کرنا ہے اس کا عنوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحتامِ ایمان کا واحد ذریعہ ہے کہاں میں کہاں یہ نکہتِ کُن نسیمِ مِسُ تیری نکرپانِ شکریہ قرآنِ مجید میں ارشادِ خدا میں دی ہے خُلْ اِن کُن تُن قُحِبُنُ اللَّهَ فَتَّبِيُونِ شُحْبِمُ اللَّهَ اے نبی کہہ تو اگر تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں میری اتبا کرو میری پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہموایا لائق منو آہدتوں حتی اکون احبہ انہیں ہی مبالی وَوَلَدِ وَنْنَاسِ اجمائین تم میں سے کوئی شش وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدن اپنی علاقہ وہ تمام لوگوں سے بڑھتا محبت نہیں کرتا پھر مجھے یہ کہنا ہوگا نماز اچھی عداب نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں بھاک جردین کے مسلمہ ہوں نہیں سکتا ناجب تک کٹ مروں میں کھا جائے پتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان کو لگی سکتا اروابِ مدانشا ایک انسان کا ایمان اس وقت میں مکمل ہو سکتا ہے جب وہ اپنے تمام علقات اور خواہشات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلق پر تربانت کر سکے اور تمہیں آدمیوں سے حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی بار کر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے قرآن مجید فرقہ نے حمید ویرشاد یا خدا بندی ہے اے اللہ کے رسول کیا ہے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے باپ تمہارے بائی تمہاری بیویاں اور تمہارے مال جو تم نے تبائی ہیں اور تمہارے کربار جن کے باند پڑ جانے کا تم کو پھوڑ ہیں اور تمہارے بوکر جو تم کو پسند ہیں اگر وہ اللہ ورس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورس کی راہ میں جہاں 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 کرو جہاں کرو جہاں کرو جہاں کرو جہاں کرو اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرطِ اپڑ ہے اسی میں ہو اگر کامی تو ایمان نامتن ملے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حسن کا آزاز ہونے کی خدا کی اتام لے تو عید میں آباد ہونے کی اور میں اقتتام پڑھا عشقِ سنکار میں جو جان سے گزت جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں میرے عالمِ تصورات میں اگر بلال سے پوچھا اگر بلال آخر وجہ کیا ہے امیعہ بن خلق تجھے تنا پیٹتا ہے تجھے مارتا ہے تجھے تکلیفیں دیتا ہے تجھے مصیبتیں دیتا ہے مگر بلال کو روکا نہیں کو چلاتا نہیں بلکہ مسکراتا ہے آخر وجہ کیا ہے بلال نے بڑا اچھا جواب دیا تم کو پتہ نہیں لیکن میں جانتا ہوں تو میعہ بن خلق کی نظر مار کی طرف